موسیقی جنگ کے بعد ہونے بارے نخصانات کی تعمیری کاموں کے آغاز کرنے کے لیے عالمی برادری کی جانب سے امداد پر کیا جا رہا ہے غور تمام امداد حماس کے ہاتھ لگنا نہیں چاہیے امریکہ نے رکھی شرط ادھر امداد کو حماس کی نگرانی میں دینے پر ہے حماس وزید لاؤگڈان کے پیشنے در بیرن ممالک میں آمد رفت پر پابندیوں کے باعث سعودی رہائشوں کے عقامت کی تاریخ میں مفت میں کر دی گئی توسی وزید وزا پر آ کر پھنس جانے والے مسافرین کے بھی وزا میں تاریخ کر دی گئی توسی شاہ سلمان نے احکامات کیا جاری سعودی عرب کی مساجد میں لارڈ سپیکر کے استعمال میں نئے قواعد کا اعلان لارڈ سپیکر صرف اب ازان اور عقامت میں ہی کیا جائے گا استعمال وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے دی ہدایت رہائشوں میں بتبدیلی سے بیچائنی بحری نے بھی ملک میں داخلی پر لگا دی پابندی جس میں ہندوستان پاکستان سی لنکا بنگلہ دیش نیپال ملک ہے شامل ملکی اور دیگر غیر ملکیوں کی آمدرد پر سختی کے ساتھ گائیڈ لائنز پر ملک کرنا نازم دیگر صورت میں کاربائی کرنا ہوگا سامنا طوفان یاس بڑی شدت کے ساتھ بنگال میں آش شام داخل بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے تباہی راحت بچاؤ کاریٹی میں تیار اڑے شامل بھی یاس ہو سکتا ہے داخل عوام کو زیادہ محتاط رہنے کی اپیل مرکز کی جانب سے ریلیف پیکج میں بری طرح سے بنگال کو کیا گیا نظر انداز پلین میں شادی کرنا پڑ گیا مہنگا اپنے خواہشات کو مکمل کرنے کی زد میں چڑھ گئے خانون کے حدث ایک سو ساٹھ افراد پر مشتمل باراتوں کی شرکت کی ویڈیو گوائرن ہونے کے بعد عالی حکام نے سخت نوٹ لیتے ہوئے پلین کی تباہ مملہ کو کر دیا پرخواست شادی میں شرکت کرنے کے دوران کوویڈ گائیڈ لائنس کی تھجیاں اڑانے والوں پر بھی مخدمات کی گئے درج انسانوں کے مرنے پر انسان شرکت کرنے سے کر رہا ہے آج خوف انسانوں سے بڑھ کر جانباروں کی اہمیت ہوگئی ایک مثال قائم کرنا ٹکا ایک زلے میں آشرف کی کھوڑے کے مر جانے پر سینکڑوں افراد نے انتیم سنسکار میں کی شرکت علاقے کے چار سو مکانات کو کورنٹائن کے لیے کر دیا گیا مہرپن ارتر پردیش میں کروڑا کی مہماری میں بھی ہندو انتہا شرپسندوں گاؤرکشکوں میں پھر سرگرم مسلم نوجبان کو دوبارہ گائے کے نام پر بنایا جا رہا ہے نشانہ خانونی طور پر گائے خرید کے لے جانے والے شاکر پر گاؤرکشک نائب صدر منوش تھاکرے نے لاتی سے کہ دیا شدید زخمی پولیس بھی خاموش تماش آئی عوام کو کیا جاتا ہے آگہ اگلے سال یا دو سال تک کوئی بھی سمندری یا ندی کی مچھلی کھانے سے کرے سخت احتیاط کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی ناشے ندیوں اور مپھینکنے سے کئی طرح کی بیماریاں ہونے لگی پیدا مرنے والوں کا گوشت کھا گئی ندی کے تالابوں کی مچھلیاں عوام سے مچھلی کھانے سے کرے سخت احتیاط بھارت میں بلیک فنگس کی وبا سے پہلے ہی تھی عوام پریشان پھر وائٹ فنگس کی ہوئی پیدائش اب یہاں سے فنگس کا خاندان ہو رہا ہے آباد اب بلیک اینڈ وائٹ کے بعد یلو فنگس کا پہلا کیس ہوا درج یہ فنگس سے عوام آنکھوں سے ہو رہے ہیں محروم پاکوان کے میٹھے تیل کی قیمتیں اصلی گھی کے دام کے پہنچی قریب ایک سال قبل پانچ کلو تیل کی قیمت پانچ سو نموت روپے تھی مقرر اس سال موڈی جی کے دور حکومت ان کی برکت سے گیارہ سو روپے پانچ کلو تیل کی رہی قیمت عام آدمی کے لئے کھانے پینے کی اشیاء حد سے زیادہ ہو گئے مہنگے دہلی میں چھپیس سارہ ڈاکٹر انس مجاہد کرونا کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں خدمات کے دوران ہی ہو گئے فوت انس کی موت کے بعد انس کے والد نے کہا کہ ان کے دوسرے بیٹے بھی ملک کی عباب کی خدمت کردے ہو جائے فنہ تو ہوگی انہیں بہت خوشی انس کے سانہ پر دہلی کے سی ام کے جربان نے کی مناقات ایک کروڑ پر کا چیک کیا ہوا نہیں ایک ہی دن میں ایک ہی منٹب میں ایک ہی شخص نے دو سگی بہنوں سے کر لی شادی زلے میں دک آسن پرلیز زلے کے بنکڑیشم نے اپنے دونوں بیٹیاں سواتی شویدہ کی شادی بالا راجو سے کرا دی ایک بیٹی کو کیا ویدہ دوسری کو رکھ لیا اپنے گھر اس شادی کے چرچے زلے میں ہوئے ہیں عام کرونا کے تعلق سے اچھی خبر ملک پر میں قدشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دو لاکھ سے بھی کم کیسس کی گئے درج تلنگانہ میں روزانہ کی بنیاد پر کیسس میں آئی کمی تین ہزار کے آس پاس کیسس کے گئے ریکارڈ پچیس افراد کی بھی موت ملک پر میں تین ہزار پاس سو افراد موت کا شکار اینسا شہر میں عوام کی جانب سے لاکڈاؤن کے دوران پولیس کا تعاون کرنے پر پولیس نے بائک ریالی کی منعقد اور بھی لاکڈاؤن کے مکمل خاتمے تک اسی طرح پولیس کا ساتھ دینے شور بیداری کی کی اپیل اس موقع پر ایڈیشنل ایس پی کرن پر بھا کر انسپیکٹر پرمین کمار کے علاوات تمام اسٹاف کے ارکان تھے موجود پلنگرہ میں لاکڈاؤن کی تاریخ میں توسی کرنے کا یا نرمی کرنے کو لے کر کیسی آر نے کل پولیس کے آلہ حدد داروں کے ساتھ طلب کیا جائزہ انجلاس جوا کے دوران لاکڈاؤن پر ہوگا فیصلہ تاجب کی بات ہے کہ پولیس میٹنگ میں وزیر داخلہ محمود علی مہمان خصوصی غائب ہیں لگتا ہے کافی دن سے نہیں باندھا امام زامن کیسی آر کو چنرائنگوٹر بارکس روڈ کی اب کھلی خسمت دس سال قبل بارکس سے ائرپورٹ جانے والے راستے کے روڈ بینڈنگ کے کام کا کیا تھا آغاز دس سال بعد مکمل ڈالی جا رہی ہے روڈ ان دس سالوں میں پیش آ چکے ہیں کئی خطرناک حادثات اور کئی لوگوں کی جا چکی ہے جان ہم برپیٹ کے کئی جگہوں پر پولیس کی جانب سے دس بجے کے بعد نکلنے والی گاڑیوں کی لیگئی تلاشی آئیت کی گئے کئی چالانات اسی دوران تمام چیک پسٹوں کا ہیدر آباد کمیشنر انجلی کبان نے کیا معینہ اس موقع پر پولیس کے دیگر اعلیٰ افسران بھی تھے موجود لوگ ڈان کی مار سے پریشان عوام پر ٹرافک پولیس کی جانب سے حد سے زیادہ ظلم ڈیوٹی کے دوران چوروں کی طرح چھپ کر راہگیروں کے نمبرات کی تصفیر قید کہتے ہوئے بلا وجہ چالانات کا ڈال رہے ہیں عوام پر بوجھ کیسی آر صاحب غریبوں پر چالانات کا ظلم کرتے پر رہے ہیں اپنے خزانے ایدر آباد کے مشہور نوجوان مندان خان انجنئر کی نگرانی میں فازل مہیدین ساگین امریکہ ان کے والد افضل شریف مرہم کے ایسال سواب کے لیے لاغڈ آن کے پیشن ایجر گولکن داخلے کے اطراف اور کناف کے غریب عوام میں راشن و ضروری اشیاء کی ہے تخصیم عوام میں خوشی کی لہر ریاست در میں لوگڈ آن سختی کے ساتھ نافذ رہنے کے بعد بھی شہر کے مختلف جگہوں پر لوگڈ آن کے دوران پورے دن ہوتلز میں کاروبار اروج پر زیادہ قیمتوں میں اشیاء کی فروغ فصلانسر میں بھی ویسٹیزون ٹاسپورس انسپیکٹر راجش کی نگرانی میں تمام اسٹاف نے مل کر ہوتلز اور حجامت کی دکانات پر کی چھا پیمار کاروائی چالانات کے آئیت چار منار مشلی کمان اخبی حصے کی دکانات میں لگی اچانک بھیانک آگ جس کی وجہ سے اطراف کی دکانات میں بھی آگے زد میں اوپری حصے میں موجود مسجد کی بھی امارت کو پہنچا شدید نقصان فائر عملے کی مدد سے پالیا گیا آگ پر قابو لاکھوں روپے کا بتایا گیا مانی نقصان بہدر پورا پولیس اسٹیشن حدود سے سوزون ٹاسپورس نے مصدقہ اطلاع ملنے پر دو اپرات اور کرونا کا انجیکشن زیادہ قیمت مفروغت کرنے کے جروع میں کر لیا گرفتار ان کے قبضے سے پھاری مقدار میں انجیکشن بھی کر لیا زبط ریاست پر میں جاری راوک ٹاؤن کے دوران عوام کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے پر گاڑیوں کی زبطی و چالانات آیت کرنے کا سلسلہ جاری مگر عوام بھی نافذ کے گئے قوانین پر عمل کرنے نہیں ہیں تیار پولیس کی جبری کا ہو رہے ہیں شکار منگرہار پولیس اسٹیشن حدود میں اندرانگر علاقے کی میں ایک بتیس سالہ رامنا میں شخص کی مشتبہ حالت میں ناشو کی تستیاب اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام باقع کا معاہرہ کرنے کے بعد قتل یا قدرتی موت کی شبے پر مقدمہ کر لیا دیج تو ناظرین اتیار شویر 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 نیوز کی تباہم تفسیرات دیگر خبروں کی لیے آپ دیکھتے ہیں شویر نیوز فی الحال مجھد اجازت اللہ حافظ